نمازکار پی پی نیوز لائن کے پرائیم ٹائن میں آپ سب کا سواگت میں ہوں رچنی انبھاو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج دنبر کی پرمک سرکھیوں پر پردان منتی نیندر موڈی نے کرونا ویکسین کیلئے دوسری ڈوز لوگوں کو ویکسین لگوانے کی کی اپیل ڈی ڈی سی پردینی دیوں کا سنگرش لائے رنگ ادیقش کو اب میئر کے برابر ملے گا درجہ محبوبہ مفتی ایک بار پھر ویوادت ویانوں کے گیرے میں کہا راج پرشاسن کی دل میں اثر اکشا اور شراب کی دکانوں کی نلامی تیرہ اپرل سے حصہ لینے کے لیے پچیس ہزار دینی ہوگی فیس اب سمجھا اور وستار سے پہلے ایک نظر آج کی مدد پر اس وار جمعو میں کرونا پشلی وار سے بھی تیجی سے فیل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا صرف پرشاسن اور ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے کیا ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ماسک پہنیں سوشل ڈسٹنس رکھیں اور ہاتھوں کو بار بار دھویں لیکن ہم ہیں کسی بڑے لاکڈون کے انتظار میں جمعو کشمیر کے پرشاسنی گلیاروں میں اس سال ایک سو اٹالی سال پرانی ایک پرمپرہ ٹھوٹنے والی ہے اس وار کیبل سمویدنشیل فائلوں و دستاویزوں کو ہی ٹرکوں میں بھر کر جمعو سے سری نگل لے جانے کا فیصلہ سرکار نے کیا ہے کیبل دس ٹرکوں میں ہی سمویدنشیل ریکارڈ کو لے جایا جائے گا اسی سندر میں بیتے سو بار سامانی پرشاسنی ویباہ کے سچی منوش کمار دیویدی نے سرکلر جاری کیا اس کے انصار دربار موف کے تحت آنے والے سبھی بیواغ پندرہ اپلل تک ای آفیس میں شفٹ ہو جائیں گے جمعو کشمیر کے ادکتر حصوں میں بدوار کو موسم میں صدار ہوا کپوڑا زلے کے کرناہ مچیل کیرن پرفتی اکشیتروں میں بیتی رات برف باری ہوئی سری نگل سمیت کئی انیت زلوں میں دیر شام کو بارش شروع ہو گئی تھی جمعو سمباغ میں موسم صاف رہنے کی تپیش بڑی موسم ویگیان کے اندرو سری نگر کے انصار ویروار کو جمعو اور کشمیر کے کچھ حصوں میں حل کی بارش ہو سکتی ہے لیکن ادکتر موسم صاف رہے گا زلہ وکارس پریشت پرتینیدیوں کا سنگرش رنگ لائیا ان کا رتوہ اب بڑھ گیا ہے ادیکش کو اب میئر کے برابر درجہ دیا گیا ہے پروٹوکال میں وہ اپنے ادکار کشیتر میں سانسد ویدائک سے اوپر ہوں گے سرکار نے منگلوار کو پورورتی نیوموں میں سنشودن کر نیے سیرے سے ڈیڈی سی آدیکش اپادیکش و سدسیوں کا پروٹوکال جاری کیا رتوے تطھا ماندے کو لے کر ڈیڈی سی پرتینیدھیوں میں اصنتوش تھا انہوں نے اس میں صدار کی مانگ کی تھی سنشودن کے مطابق ڈیڈی سی کے اپادیکشوں کو اب وریعتہ کی سوچی میں پرشاسنک سچیوں وہ پولیس مہانرکشوں کے برابر رکھا گیا ہے حالانکہ انہیں ویدائے کے برابر کا درجہ نہیں ملا ہے وہ ویدائے کے برابر درجے کی مانگ کر رہے تھے پردان منتری نیہندر موڈی نے کرونا ویکسین کی دوسری ڈوس لی پی ایم نے صبح صبح دلی ایمز میں بھارت بائیو ٹیک کی کوہ ویکسین کو اپنی دوسری ڈوس لی پی ایم موڈی نے ٹویٹ کر اس کی خود جانکاری دی کہ اندری سواستے اور پریوار کلیان منترالے کے انسار بھارت میں کرونا وائرس ویکسین کی نو کروڑ سے زیادہ ڈوس لگائی جا چکی ہے پی ایم نے لوگوں سے ٹیکہ کرن ابھیان میں شامل ہونے اور ویکسین لگوانے کی اپیل بھی کی پی ایم نے لکھا ٹیکہ کرن کرونا وائرس کو ہرانے کے کچھ طریقوں میں سے ایک ہے یدی آپ ویکسین کیلئے یوگیں ہیں تو جلد ہی اپنی ڈوس لیں جمو کشمیر کے شوپیاں زلے کے امام صاحب اکشیتر میں بدوار کو آتنکیوں دوارہ سرکشابلوں پر گولہ باری کر دی گئی آدھکاری کو سوتروں کے انسار آتنکیوں نے پولیس اور سی آر پی ایف کے سنیوکت ناکہ پارٹی پر حملہ کر دیا اس حملے میں اب تک کسی کے بھی گائل ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ہے وہی آتنکیوں کی فائرنگ کر بھاگنے کے بعد پورے علاقے میں گھیرہ بندی کر دی گئی اور آتنکیوں کو ڈونڈنے کے لیے تلاشیہ بیان شروع کر دیا گیا ہے نئے نیوموں کے تیت جمو کشمیر میں شراب کی دکانوں کی نیلامی 13 اپرل سے ہونے کی امید ہے نئے آپکاری نیتی کے تیت یہ نیلامی آن لائن ہوگی اس کے لیے پنچی کرن 10 اپرل سے شروع ہونے کی بات کہی جا رہی ہے نیلامی پرکریا کی وستیت روپ ریکار 9 اپرل کو جاری کی جا سکتی ہے اس میں حصہ لینے کے لیے 25000 روپے فیس دینی ہوگی آپکاری ویباغ نے ویتی ورش 2021 کی آپکاری نیتی کو سپرشٹ کیا ہے کہ شراب کی دکان کے لیے جو سب سے بڑی بولی لگائے گا لائسنس اسی کو ملے گا یہ لائسنس صرف ایک ورش کے لیے جاری ہوں گی یہ رینیو نہیں ہوں گے بلکہ پھر سے ان کی بولی لگے گی نیلامی میں حصہ لینے کے لیے 25000 روپے کی فیس نردھارت کی گئی ہے زلے میں کرونا ویکسین ابھیان کے تحت ابھی تک 42000 سے زیادہ لوگ ویکسین کی پہلی ڈوز لگوا چکے ہیں جبکہ 10000 کے قریب لوگ ویکسین کی دوسری ڈوز بھی لگوا چکے ہیں سواستے ویباغ زلے میں 32 نیامیت ویکسینیشن سائٹ پر ویکسینیشن کر رہا ہے اس کے علاوہ لوگوں کے بیچ پہنچ کر وشش ویکسینیشن سیشن آئی اوچھت کر بھی ویکسینیشن کروا رہا ہے کل ملاکر زلے میں پرتی دین 3500 سے 4000 کے بیچ ویکسین لگائی جا رہی ہے کشمیر میں وہبین سرکاری امارتوں پر راستی دوز کا لہرانہ پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی کی ادھیکش محبوبہ مفتی کو راس نہیں آ رہا انہیں لگتا ہے کہ کشمیر میں راستوات مجبوط ہونے سے ان کی پارٹی کا استطیتو شنیہ میں سما جانے کی اور کھیسک جائے گا تبھی تو ویہ اُلٹے آروپ لگاتی ہیں کہ راجی پرشازن کے دل میں آسرکشا کی بھاونہ ہے اسی لیے سبھی امارتوں پر ترنگا لہرانے کا نردیش جاری کیا گیا ہے ویہ سرکار پر کھل کر آروپ لگاتی ہیں پھر بھی کسک نکالتی ہیں کہ جمہو کشمیر میں کسی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہی نہیں ہے اسی سیاست کے بوتے پر ویہ پی ڈی پی کے اُتھان کا سپنا پالے ہیں بریک کے بعد بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی طرف سرکار دورا ان کی کچھ مانگے پوری ہونے پر انہوں نے سرکار کا شکریہ آدھا کیا پرانی گاڑی سکراب کر کے نئی گاڑی پر پانچ لاکھ ملنے کی گوشنا کے لیے بھی انہوں نے سرکار کا شکریہ آدھا کیا ساتھی ساتھ فیر رویزن کو لے کر سرکار کے ساکراتمک رویہ کو لے کر انہوں نے اس کا سواگت کیا کچھ انہوں نے مانگے بھی رکھی جیسے ڈاکومنٹ رنیو کو لے کر اور ساتھی ساتھ ٹول پلازا پہ جو ڈبل ٹیکس لیا جاتا ہے اس کی روک کے لیے سرکار سے مانگ کی ٹرانسپورٹرز کو اپنے قیمتی وقت سے کچھ سما دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے دھڑی ڈیٹیل ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں اور اپنی پرابلم جو ہے وہ بتا سکیں تو دوسرا مین جو ہماری سنٹرل باڈی تھا سنٹرل باڈی کا ٹائم پورا ہوا تھا وہ سنٹرل باڈی مڑ کے اس کی الیکشن ہوئی ہے اور جرانی مسلی ہم نے جمہو اور کشمیر کے جو ہمارے ونگز کے پریزیڈنٹ ہیں الگ الگ ان کو اور ان سب نے مل کے داس کو پھر چیئرمین گوشت کیا ہے تو میں اپنے سبی ترانسپورٹرز بھائیوں کو موارکوا دیتا ہوں اور آپ کو تھیکس کہتا ہوں آرسپورا مونسپل کمیٹی کے چیئرمین ستپال پپی کی عدیقشتہ میں وارڈ نمبر نو اور گیارہ میں بلیک ٹوپنگ اور ٹائلز کا کام کروایا گیا اور انہوں نے گلیاں اور نالیاں بنا کر لوگوں کو سمرپیت کی انہوں نے کہا کہ اس سے کشیتر میں کئی وارڈ کے لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اس موقع پر ان کے ساتھ مونسپل کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ انجو والا کاؤنسلر راج کمار کی شور کمار وہ انیا گنمانی لوگ اپستی تھے ڈوگرہ صدر سبا کے پریزیڈنٹ گلچائن سنگھ چاڑک دورہ آج پریس کانفرنس کی گئی جس میں لگ لگ مدوں پر انہوں نے بات کی سب سے پہلے انہوں نے مبارک منڈی کے سرکشن کو لے کر بات کی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اعتحاسی دروہر ہے اور اسے بچانا ہمارا فرض ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر میں ٹولی فیسٹیول ہو سکتا ہے لڈاگ میں فیسٹیول ہو سکتا ہے کارگیل میں کیا جا رہا ہے تو پھر جمہوں میں فیسٹیول کیوں نہیں کیا جا رہا جمہوں کے ساتھ ایسا بیدواب کیوں کیا جا رہا ہے انہوں نے چھتیس گڑ میں نقسلیوں دوارا ہوئے حملے پر بھی دکھ جتایا اس موکے پر انہوں نے سی آر پی ایف کے شہید ہوئے جوروانوں کو شردانجلی ارپیت کی اور ساتھ ہی ساتھ اگوا کیے گے برنائی کے سی آر پی ایف جوان کو لے کر سرکار سے مانگ کی کہ ان کی رہائی کے لیے جل سے جل کاریواہی کی جائے تاکہ جمہوں کا یہ سپوت واپس آ سکے تاریخ ہم سے چھپ جائے گی وہ ہم نے مانگ کی ہے اور ساتھ وہاں پر جو ماربل پیلس ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پریشیس ٹو آپ نے دیکھی ہو کہ بڑی ہوئی وہاں اس میں لگی ہوئی وہ لوگ چھوڑی کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی لاکھ نہیں کر رہے کوئی اس بیلڈیم کو باندھ نہیں کر رہے اور اگلا ہے جمہوں فیسٹیبل کے بارے جمہوں فیسٹیبل چونکہ ڈوگرہ صدر سبا کی کوششن شروع ہوا تھا اور ہم مانگ کر رہے ہیں کہ جیسے ٹلپ فیسٹیبل کشمیر میں آ ہوا لڈاک میں فیسٹیبل ہوا اب کارگل میں ہو رہا ہے اب جمہوں کے ساتھ کیوں یہ بید باب کر رہے ہیں جمہوں میں ہم پھر مانگ کریں یہاں کلچر دچارہ پورا وہاں جمہوں کا ویلر جمہوں کے بہادری جمہوں کے دیش بڑھتی دکھانا تو ہوگی چھتیس کٹ میں نقص علیوں دوارہ سی آر پی آئیف کے راکیشور سنگھ منحاس کے اگوا کیا جانے کے ویروت میں راستری بجرنگ دل نے ویروت پردشن کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پردیش سے نہ تو اپرا جیپال اور نہ ہی کوئی نیتا ان کے پریوار میں گیا انہوں نے کہا کہ پورا دیش راکیشور سنگھ منحاس کے ساتھ ہے اور سرکار سے وہ مانگ کرتے ہیں کہ جلد کارواہی کرتے ہوئے راکیشور سنگھ منحاس کو واپس لیا جائے اور یہاں کا پرشاہشن جو ہے یہ کے یوٹی سرکار میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو ماننی الیکٹرین گورنر مہدے ہیں انہوں نے تورند اس کے پریوار میں جانا چاہیتا اور ان کو ستامنا دینی چاہیتی جا کوئی ایڈوائزر جاتا جا کوئی نہ کوئی پڑا عدیقاری ڈی سی جاتا اس کے پریوار میں جاتے لیکن کسی نے بھی وہاں جانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی تو وہ پریوار کافی گھسے میں ہیں لیکن ہم یہ بتا دینا چاہیتے ہیں کہ پورا دیش اس پریوار کے ساتھ کھڑا آج پورا دیش یہ آج مانگ کر رہا کہ اندر سرکار اس جوان کو واپس اس کے پریوار کے ساتھ سکوشل ملایا جائے یہی آج ہم مانگ 36 گھر سرکار اور کندر سرکار سے کر رہے ہیں پی پی نیوز لائن کے پرائم چائن کے آج کے اس انکھ میں بس اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہی پی پی نیوز لائن نمسکار اور ہاں ہمارے یہاں بڑی کالٹی کے برینڈ سپیکٹیکل سنگلاسز اور کانٹیک لینسز ملتے ہیں آپ کا بھروسے مند ایک ہی نام جیم آپ 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 جیم آپ 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 جیم آپ 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 پیشنز تری کٹانگر آپ 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 موسیقی